بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانڈ کینگڈم لیکن اگر ہم پچھلے والے لکچریز کو ریکال کر لے تو اس میں ہم نے انوارمنٹ کے بارے میں وارٹر کے بارے میں کلاسیفکیشن کے بارے میں اور انیمل کینگڈم کے بارے میں پڑھاتا انوارمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھاتا کہ ہمارے سراؤنڈن میں جتنے ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے انوارمنٹ کا حصہ ہے ہم نے پڑھاتا کہ اگر آپ اپنے سکول کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں روڈز کو دیکھیں شاپس کو دیکھیں یا یہ جو ائر آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو یہ سارے انوارمنٹ کا حصہ ہے ہمارے سراؤنڈن میں نان لیونگ چیزیں بھی ہیں اور لیونگ چیزیں بھی ہیں تو یہ سارا ہمارا کیا ہے انوارمنٹ ہے کیا ہے انوارمنٹ ہے تو ہمارے انوارمنٹ میں چاہے لیونگ چیزیں ہیں چاہے نان لیونگ چیزیں ہیں ہمیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم نے وارٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس علق پر وارٹر کے باہر کوئی بھی زندگی ناممکن ہے پلانٹس اور اینیملز دونوں کے لیے وارٹر بہت زیادہ ضروری ہے پلانٹس اور اینیملز دونوں کے لیے وارٹر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو فوڈ ہم کارے ہوتے ہیں ان کی ڈائیجیشن کے لیے ورڈ کی اویلیبیلیٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو جو لیوین تنگز ہوتے ہیں ان کے بارڈیز میں مختلف کیمیکل پراسز ہوتے ہیں مختلف کیمیکل رییکشن ہوتے ہیں تو او کیمیکل پراسز او کیمیکل رییکشن ورڈ کے بغیر آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی اس طرح اگر ہم پلانٹس کو دیکھیں تو او روٹ کے ذریعے وارٹر ایبزار کرتے ہیں اور اس طرح پلانٹس کی گروت میں اضافہ ہوتا ہے پوٹو سنتیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہے جی بچوں شاہ بس آپ کو یاد ہے پوٹو سنتیس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ پوٹو سنتیس اوپ راسز ہے جس کے ذریعے پلانٹ سن لائٹ وارٹر اور کاربن ڈائیک سائٹ کی موجودگی میں اپنے لیے خوراق پیار کرتی ہے اس کے بعد ہم نے ائر کا ذکر کیا تھا کہ جس طرح وارٹر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس طرح ائر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ائر بہت سارے گیسوں کا مجموعہ ہے اور اس میں ایک ایمپورٹن گیس ہے جس کو ہم اکسیجن کہتے ہیں دیکھیں بچوں ہم جب انہیلیشن کرتے ہیں تو اکسیجن ہمارے لنگز میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر وہ بلڈ ویسل میں جو بلڈ ہوتا ہے ان میں شامل ہو کر ہمارے باڑی کے ہر ایک سلس تک پہنچ جاتا ہے اور اس طرح ہمیں انرجی ملتی ہے اور اس انرجی کو پھر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو ائر میں ایک ایمپورٹن گیس ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم اکسیجن کہتے ہیں اور یہ اکسیجن تمام لیونگ تنگز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس اکسیجن کو لیونگ تنگ فوڈ بریکڈاؤن کے لیے یوز کرتی ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ائر میں ایک دوسرا ایمپورٹن گیس بھی ہوتا ہے جس کو ہم کربنڈ ایک سائٹ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے پڑھاتا کہ جب ہم اکسیجن کرتے ہیں تو ہم کربنڈ ایک سائٹ ریلیس کرتے ہیں اور پھر پلانٹ اس کربنڈ ایک سائٹ کو یوز کرتا ہے اپنے لیے پوراک تیار کرتا ہے تو اس طرح اگر ہم دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ائر ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم نے لائٹ کے بارے میں پڑھاتا کہ واتر او ائر کے ساتھ ساتھ لائٹ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کس طرح ضروری ہے دیکھیں بچوں ہم نے پڑھاتا کہ لائٹ ہمارے لیے اور تمام لیونگ تنگز کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم پلانٹس کو دیکھیں تو وہ سن لائٹ کی موجودگی میں پوٹوسینتیس کا پراسس کرتا ہے سن لائٹ وارٹر اور کاربنڈا ایکسائیڈ کی موجودگی میں پوٹوسینتیس کا پراسس کرتا ہے اپنے لئے خوراک تیار کرتا ہے اس طرح پلانٹس کو انرجی ملتی ہے اگر ہم ہیومن اور انیملز کی بات کرے تو وہ پلانٹس پر فیڈ کرتے ہیں یا جو دوسرے انیملز ہوتے ہیں ان پر فیڈ کرتے ہیں اس طرح ان کو انرجی ملتی ہے تو اگر ہم پلانٹس اور انیملز کو دیکھیں تو دونوں کے لئے لائٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم نے وانت کے بارے میں پڑھاتا کہ بہت سارے انیملز کے لئے وانت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ارد پر بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پر تمپریچر نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے وہاں پر تمپریچر نارمل ہوتا ہے اور انتہائی درجہ حرارت والی جگہ پر رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس طرح اگر ہم آئی سی کلائی میٹس کو دیکھیں تو وہاں پر پلانٹس اور اینیملز کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ سائنٹسٹ نے لیونگ تنگز کو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ پڑھا تھا کہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے لیونگ تنگز کو سٹیڈی کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے پھر ہم نے اینیمل کینگڈم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر آپ اس اردھ کو دیکھیں تو اس پر جتنے سارے جانور ہیں انہوں نے ایک کینگڈم بنائے ہوا ہے اور اس کینگڈم کو ہم کیا کہتے ہیں شاپاس ہم نے پڑھا تھا اس کینگڈم کو ہم اینیمل کینگڈم کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ اینیمل کینگڈم میں لاکھوں کی تعداد میں اینیملز موجود ہیں کچھ اس میں مایکروسکوپک اینیملز ہیں مایکروسکوپک اینیملز وہ اینیملز ہوتے ہیں وہ کریچر ہوتے ہیں جو نیکڈ آئی سے ہمیں نظر نہیں آسکتے ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ کی ضرورت پڑھتی ہے اور کچھ اس میں بڑے بڑے جانور ہیٹ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا جس طرح ہم نے بلو ویل کا ذکر کیا تھا جو سامندر میں پایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے چار مختلف انوائرمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا جن میں اینیملز رہتے ہیں ہم نے پہلے اس میں تیرسٹریل اینیملز کا ذکر کیا تھا تیرسٹریل اینیملز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیرسٹریل اینیملز اور اینیملز ہوتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں تیرسٹریل اینیملز اور اینیملز ہوتے ہیں جو زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیر بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اربوریل اینیملز کا ذکر کیا تھا کہ اربوریل اینیملز زمین پر رہتے ہیں لیکن زیادہ تر وقت دربتوں میں گزارتے ہیں اربوریل اینیملز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے جو آمز ہوتے ہیں ان کے جو لکس ہوتے ہیں وہ بہت پاورپل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹیل کو برانچز کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اربوریل اینیملز کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ بہت شارپ ہوتے ہیں اربوریل اینیملز کے بعد ہم نے ایکویٹک اینیملز کا ذکر کیا تھا ایکویٹک اینیملز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسے اینیملز ہیں جو پانی میں رہے لیکن ان میں زیادہ تر ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو خوشکی پر رہنے والے جانوروں کی طرح بریتنگ کے لیے لنگز کا استعمال نہیں کرتے ان کے باڑی میں گلز ہوتی ہے یا سپیشل لنگز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ بریتنگ کرتے ہیں اور ایکویٹک انیملز کے فنس ہوتے ہیں یا لیمز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ تیر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایریل انیملز کا ذکر کیا تھا کہ ایریل انیملز وہ انیملز ہوتے ہیں جو زیادہ تر وقت ہوا میں گزارتے ہیں ان کے جو بونز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لائڈ ہوتے ہیں ہارو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اچھا بچو یہ تو پریویس لکچر دا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلانٹ کنگڈم دیکھیں بچو جس طرح ارد پر جتنے سارے انیمولز ہیں انہوں نے کنگڈم بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم انیمولز کنگڈم کہتے ہیں اس طرح ارد پر جتنے سارے پلانٹس ہیں انہوں نے کنگڈم بنایا ہوا ہے اور اس کنگڈم کو ہم کیا کہتے ہیں اس کنگڈم کو ہم پلانٹ کنگڈم کہتے ہیں جتنے سارے living things ہیں ان کو پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے جتنے سارے living things ہیں اور directly یا indirectly پلانٹس پر depend کرتے ہیں سائنٹس نے 3,8,000 پلانٹ کے مختلف سپیشیز کو identify کیا ہوا ہے دیکھیں بچوں جو پلانٹس خوشکی پر پائے جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم terrestrial پلانٹس کہتے ہیں دیکھیں بچوں ایک جگہ پر جو پلانٹ پائے جاتا ہے اور دوسرے جگہ کے پلانٹس سے مختلف ہوتا ہے یہ کیوں مختلف ہوتا ہے یہ اس کے مختلف ہوتا ہے کیونکہ سارے جگہوں کی اب وہ ہوا ایک جیسی نہیں ہوتی ایک جگہ کا environment ایک جیسا ہوتا ہے دوسری جگہ کا environment اس سے مختلف ہوتا ہے اس لیے ایک جگہ کا جو پلانٹ ہوتا ہے اور دوسری جگہ کے پلانٹس سے مختلف ہوتا ہے ایسے پودے جو پھانی میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم aquatic plants کہتے ہیں ان پلانٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم ایکویٹک پلانٹس کہتے ہیں اور یہ ایکویٹک پلانٹس بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ بارڈز اور انسیٹس ان پلانٹس پر کیا کرتے ہیں ان پر فیڈ کرتے ہیں اور یہ ایکویٹک پلانٹس ہزاروں کی تعداد میں جو تینی کریچرز ہوتے ہیں ان کے لیے شیلٹر پروائیٹ کرتے ہیں پلانٹس کینگڈم کے بعد ہے ہاو لیونگ ٹنگ پروٹیکٹ دیمسلز کتنے سارے لیونگ ٹنگ ہیں اینیملز ہیں پلانٹس ہیں وہ کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہیں کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں دیکھیں بچوں جتنے سارے پلانٹس ہیں جتنے سارے اینیملز ہیں وہ اپنی سروائیول کے لیے پروٹیکشن کرتی ہیں اپنے سروائیول کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں جو پانسٹ مومنٹ کرتے ہیں ان کے جو لکس ہوتے ہیں وہ بہت پاورپل ہوتے ہیں ان کے جو لکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی انیمیز سے تیزی سے باگ سکتے ہیں کچھ انیمالز ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس لیے ان انیمالز کے اتنے زیادہ انیمیز نہیں ہوتے کچھ انیمالز اپنے کلر کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں جس طرح اگر ہم انسکس کو لے لے زبرا کو لے لے پیشس کو لے لے تو یہ جانور اپنے کلر کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں اپنے انیمیز سے پر ایکزمپل اگر ہم برب پانی لومڑی کو دیکھیں تو ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اور برب کا رنگ بھی چونکہ وائٹ ہوتا ہے اس لیے جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں جو شکاری جانور ہوتے ہیں وہ ان کو آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ان کا شکار آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے اس طرح یہ جانور اپنے کلر کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں اینیملز کے ساتھ ساتھ پلانٹس بھی اپنے آپ کو پروٹیٹ کر دیئے دیکھیں بچوں آپ نے ایسے پلانٹس دیکھیں ہوں گے جن پر کانٹے ہوتے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے جانور ان پلانٹس کو نہیں کھا سکتے یا کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کڑوے ہوتے ہیں اس لیے جانور ان کو نہیں کھا سکتے تو جتنے سارے انیملز ہیں جتنے سارے پلانٹس ہیں وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی پروٹیکشن کرتی ہے اچھا بچوں اس کے بات ہے dealing with temperature variation اس کا مطلب ہے کہ جو living things ہوتے ہیں کس طرح temperature میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں temperature کے جو تغیرات ہوتے ہیں کس طرح اس سے انیمٹتے ہیں دیکھیں بچوں دو طرح کے انیملز ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں cold blooded انیملز اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں warm blooded انیملز cold blooded انیملز ایسے انیملز ہوتے ہیں جن کی باڑی کا temperature environment کے temperature کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے دیکھیں بچوں cold blooded انیملز ہوتے ہیں جن کی باڑی کا temperature environment کے temperature کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے جس طرح اگر ہم snakes کو دے کے اگر ہم lizards کو دے کے crocodile کو لے لے تو یہ کیا ہے یہ cold blooded انیملز ہیں ان کا باڑی کا temperature environment کے temperature کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے دیکھیں بچوں اگر بہت زیادہ سردی ہو اگر food بھی نہ ہو تو winter کے موسم میں یہ جانور یہ انیملز سو جاتے ہیں اگر اس winter sleep کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم hibernation کہتے ہیں دوسرے قسم کے انیملز کو ہم warm blooded انیملز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں warm blooded انیملز warm blooded انیملز وہ انیملز ہوتے ہیں جن کے باڑی کا temperature سیم رہتا ہے constant رہتا ہے اگر باہر environment کا temperature گرم ہو یا سرد ہو لیکن ان انیملز کے باڑی کا temperature سیم رہتا ہے تو ایسے انیملز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے انیملز کو ہم warm blooded انیملز کہتے ہیں جس طرح اگر ہم humans کو لے لے mammals کو لے لے اور birds کو لے لے تو یہ کیا ہے یہ warm blooded انیملز ہیں ان کے باڑی کا temperature environment کے temperature کے ساتھ change نہیں ہوتا ایسے جانوروں کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے جانوروں کو ہم warm blooded انیملز کہتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگر لیچر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ